دیکھا جی پہلے جو بات میں نے کہی ہے جو قانون کی بات کی اسے مسکرسو نہ کیا جائیں جو نگوسیشنز وہاں ہوئی ہیں یا گفتگو ہوئی ہے جو قائد ہیں میند نواز صاحب وہ وہ ٹائم پہ الیکشن کے حق میں ہیں یہ بات لیکن ابھی پارٹیوں نے کٹھے ہونا ہے ابھی تو دو پارٹیوں کے رہنواز کٹھے ہوئے ہیں ساری پی ڈی ایم نے کٹھے ہونا ہے سب نے اس کو ڈسکرس کرنا ہے اور ایک دنی اس کنسنسز پہ پہنچنے کی کوشش کرنا ہے لیکن قائد مسلم لی کی یہ اپین دن ہے جو ہم تک پہنچی ہے کہ ٹائم پہ الیکشن ہونے چاہیے اس بات کو جو اس طرح بھی کی کربوریٹ ہوتی ہے کہ میاں شہباز صاحب میں نے پرائم منسٹر نے خود انانس کیا پرسوں پریس کانفرنس میں بلکل صاحب وہ آپ کا مدبوری ہو جانتے ہیں تو یہ ایم بگوٹی جو ہے یہ ایم بگوٹی مسلم لیگ کی حد تک نہیں ہے یہ نہیں ہے بلکل اب آپ نے اگلی کیا بات کیا لیکن رانہ صاحب ویسے آپ آپ نہیں سمجھتے کہ اگر میاں صاحب جو ہیں وہ واپس آئیں گے تو موم بنے گا مسلم لیگ نون کا نہیں نہیں آنا انہوں نے انہوں نے انشاءاللہ آنا ہے جو ہی یہ اسمبلیز ڈیزولو ہوتی ہیں وہ ایک دو دنباد یہاں ہوں گے آپ کے ساتھ ہوں گے because he has to lead the election campaign یہ فیصلہ ہے اس لیے اس میں کوئی ہمیں دو اپیننز نہیں رکھنی چاہیے he will come and lead the campaign رانہ صاحب اسمبلیاں ڈیزولو ہوں گی نیچلی ڈیزولو ہوں گی اور کیا ہوگا اگر آپ نے انہی سکشن کرانے تو اسمبلیاں ڈیزولو نہیں ہوگی بغیر ڈیسولیشن کے election ہو سکتے ہیں نہیں مدد پوری نہیں سر مدد پوری ہوگی یا ڈیزولو ہوں گی نہیں مدد تو پوری ہو جائے گی نا تھرٹین اوگسٹ کو تھرٹین اوگسٹ کو نیچلی اسمبلی کی مدد پوری ہوگی اس کے بعد وہ پرائی منسٹروں سے دو دن پہلے بھی ڈیزولو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ بھی تو ایک بات ہے نا کہ دو مہینے چاہیے یہ تین مہینے campaign کے لیے چاہیے اگر وہ دو دن پہلے مدد پوری ہوگی انہیں سے ڈیزولو کر دیں گے دو تین مہینے مل جائیں گے نائنٹی ڈیز ساری political parties اپنی زیادہ انرسٹنگ کر لے گی تو اس میں کوئی اشکال نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ option بہتر ہوگا اثر نوے دن حاصل کرنے کا option جو ہے وہ حکومت کے لیے بہتر ہو رہے گا نہیں کرنا چاہیے اس میں بری بات نہیں اچھی بات ہے کرنا چاہیے زیادہ 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 لوگوں سے contact ہو زیادہ زیادہ لوگ programs کو سنیں اور آہندہ کیا vision ہے مختلف parties کا اس کا وہ analysis کریں appreciate کریں پھر جس کو وہ چاہتے ہیں اپنی مرضی سے vote دیں اور جو زیادہ vote لے گا جس کی members زیادہ ہوں گے جس کی گنتی زیادہ ہوگی وہ اس کا ہی prime minister بنے گا leader of the house بنے گا لیکن اس میں چونکہ ایک طرح سے یہ alliance ہے شروع سے ہی اور آپ اس میں understanding ہے جیسے رکری صاحب نے کہا کہ ساری parties آپ اس میں بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہیں تو اس میں فیصلہ ہو جائے گا کہ بعد میں کیا کر رہا ہے اس لئے election کی حد تک بھی یہی گفتگو ہو رہی ہے کہ election کی modalities کو صحیح معنیوں میں rationalize کیا جائے اور اس کو زیادہ fruitful بنایا جائے